ہندوستان کے لوگ اچھے دن کی انتظار میں پانچ سال بیٹھے رہے انہوں نے تکلیف کے اور برے دن اس دیش کے لوگوں کو دکھائے روزگار پیدا کرنا تو دور کروڑوں میں روزگار ٹوٹا ہندوستان کے اندر اور اس کے ذمہ واری سیدھی نریندر موڈی پر ہے ان کے غلط فیصلوں سے جو تانہ شاہی طریقے سے کیے گئے اس سے کاروبار بند ہوئے فیکٹریز بند ہوئی کروڑوں روزگار ہندوستان کے ٹوٹے ہیں آٹھ نومبر دو ہزار سولہ یاد ہے آپ کو کیا فیصلہ کیا تھا چھاسی پرتشت پیسہ جو آپ کا پیسہ تھا بھارت کے لوگوں کا پیسہ تھا کسان کا تھا ہماری ماتائیں بہنیں بیٹیوں کا تھا بیپاریوں کا تھا اس کو رد کر دیا پردھان منطری نے ایک فیصلے سے اگلے دن سے لوگ اپنے پیسے کے لیے گوہار کرنے لگے ہاتھ پھیلانے لگے کیا کارن بتائے تھے نریندر مودی جی نے آپ کا پیسہ چھیننے پر کہا تھا ہے کالا دھن ہے اپراد کا پیسہ ہے آتنک وادیوں کو فنڈنگ ہوتی ہے اور کس میں نکلی نوٹ ملے ہوئے ہم نے تب بھی ان کو کہا تھا کہ مودی جی کرپا کریے پوری دنیا کے سامنے ہندوستان کو کلنگ کتبت کرو کہ اتنی بڑی ایکانومی جو ہم چھوڑ کے گئے دس سال میں ڈاکٹر منموہن سنگھ اور کانگریس کی سرکار جس نے دیش کی جی ڈی پی کو چار گنا کیا چار گنا ہم دو ٹریلین ڈالر کی جی ڈی پی چھوڑ کر گئے یہ مت کہیے آپ کلنگ کت کرتے ہیں کہ اس دیش کی ایکانومی کالے دھن پر اور اپراد کے پیسے پر چلتی ہے یہ لوگوں کا پیسہ محنت کا مزدوری کا پیسہ تر تالیس دن تک پرتی دن گیارہ کروڑ ہندوستان کے لوگ بینکوں کے باہر کھڑے رہتے تھے ای ٹی ایم کے باہر کھڑے رہتے تھے گاؤں والے تڑپتے تھے ہندوستان میں سات لاکھ گاؤں ہیں معلوم کر یہ کتنے گاؤں میں بینکوں کی شاکھائیں لوگوں کو سو سو کلومیٹر چلنا پڑتا ہے کوئی بینک نہیں ہے یہ بہت بڑا دیش ہے لوگوں نے تکلیف اٹھائی سیکڑوں لوگ مر گئے لائنوں میں لگے ہوئے ہزاروں مر گئے جن کے پریوار اپنا پیسہ بینک سے نہیں نکال سکے ان کا علاج کرانے کے لیے ان کے لیے دوہ دکھریدے کے لیے لاکھوں بیٹیوں کی شادی ٹوٹی ہزاروں بیٹیوں نے آتم ہتیا کی پورے ہندوستان میں اور نریندر موڈی سنبیدن ہین ہیں آج تک ان میں اہنکار اتنا ہے کہ اپنی گلتی کے لیے معافی مانگنے کو تیار نہیں ہے ان کا دوسرا بڑا غلط فیصلہ جی ایس ٹی کا تھا میں وستار میں نہیں جاؤں گا کیونکہ آپ لوگ بہت دیر سے بیٹھے ہیں پر اتنا ضرور کہوں گا کہ جو پہلا فیصلہ تھا اس نے ہندوستان کی جی ڈی پی کا دو پرتشت صاف کر دیا تین لاکھ کروڑ ہمیشہ کے لیے ختم وہ کبھی واپس نہیں آئے اور دوسرے فیصلے سے ایک تہائی چھوٹا ادیوک فیکٹری ارسنگٹھت کشیتر ٹوٹ گیا بارہ کروڑ لوگ اس میں کام کرتے تھے کروڑ لوگ بیکار ہو گئے جو کانگریس نے کہا تھا جن سبائے ہو گئی دیش میں ہر جن سبا میں پچیس سے تیس کروڑ روپیہ ان کا خرچہ ہوتا ہے روتک میں میں تو بیٹھ کے دیکھ رہا تھا دلی میں مضبوری میں کیونکہ آ نہیں پا رہا تھا کرسیاں کھالی پڑی تھیں نریندر موڈی کی ریلی میں کھالی اب میں نے بھی کہا کہ کیا اس کے لیے ہم کو روکا ہے پر آج مجھے ایک چیز کہنی کہ آج موڈی جی اب مدوں پہ چرچہ سے بھاگ رہے ہیں نریندر موڈی جی یہ دیش یہ نہیں سننا چاہتا جو آپ اکشے کمار ایکٹر سے مل کے انٹرویو کرتے ہو کسی سمبادک سے بیٹھتے کسی بدھی جیوی کے ساتھ بیٹھتے جو آپ سے ایمانداری سے سوال کرتا پر وہ نہیں یہ سارا ایسا کرتے ہیں پارلیمنٹ میں ہمارے سوال کا جواب نہیں دیتے پترکار ہیں پترکار سنبیلن نہیں کیا پہلے پردھان منطری پانچ سال میں ایک پریس کانفرنس نہیں وہ ایکٹر کو لے کر آگئے اس دن ہم جودپور گئے تھے میرے کوئی یاد ہے اہودہ جی اور میں میں نے تھوڑا سا دیکھا باقی انہوں نے بتایا کہ مودی یہ کہہ رہے تھے اکشے کمار کو کہ عام کیسے کھائے جوتہ کیسے صاف کیا بھئی ہندوستان مودی جی یہ نہیں سننا چاہتا کرپا کرو ہم سب نے جوتے صاف کی ہم سب نے عام سیب کھائے ہم دیش کو یہ نہیں بتانا چاہتے جب ذمہ باری ملتی ہے جرہ دیش ملتا ہے تو لیکھا جوکہ دینا پڑتا ہے ہندوستان حساب مانگ رہا ہے ہندوستان جواب مانگ رہا ہے آپ سے آپ نے وعدہ خلافی کیوں کی آپ نے دھوکہ کیوں دیا آپ نے روزگار کیوں توڑا آج کسان کی بدحالی کیوں ہوئی پر مودی جی سمجھتے ہیں کہ میں نے کہہ دیا تو سارا دیش میرے ساتھ ہے یہ بھی بڑی چنتہ کی بات ہے کہ اگر پردھان منتری کی مانسکتہ اسوست ہو جائے وہ اپنی الگ ہی دنیا میں رہتے ہیں ان کا آپ کی دنیا سے کوئی مطلب نہیں لگتا مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اس دن کے بعد یہ اکشے کمار بھی گھبرا گیا تو ایکٹر ہے فلم بناتا ہے اس میں پروڈیوسر ہوتا ہے ڈائریکٹر ہوتا ہے کوئی کہانی لکھتا ہے کوئی کہانی لکھتا ہے کوئی سنگیت بناتا ہے سٹوڈیو بنتا ہے سیٹ بنتا ہے پھر فلم کھچتی ہے بنتی ہے تو اکشے کمار نے دیکھا کہ کہاں لے کر پہنچ گئے یہ تو ایکٹر بھی میرے سے بڑا ہے پروڈیوسر ڈائریکٹر بھی خود ہے کہانی بھی اپنی خود لکھتا ہے اور میرے کو سوال بھی خود ہی لکھ کے دیتا ہے تو یہ تو ہمارے مانیہ نریندر موڈی جی ہیں اب سارے مددوں سے ہٹ کے کن مددوں پہ چلے گئے یہ پہلے پردھان منتری ہیں جنہوں نے جات کی بات کی یہ پہلے ہیں جنہوں نے اپنے سے پورو تمام پردھان منتریوں کی پنڈی جوہرلال لہرو سے لے کر ڈاکٹر منمون سنگھ تک سب کو اپمانت کیا ہو سب کو کوسا بار بار یہ کہہ کر کہ ان کے آنے سے پہلے اس دیش میں کچھ نہیں ہوا آزادی کے بعد کی ہندوستان کی اپلبدیوں کو نکارا یہ پہلے پردھان منتری ہیں جنہوں نے اس دیش کے لوگوں کی بڑی اپلبدیوں جو وشو سمبان کرتا ہے اس کو نکارا اس کو اپنانت کیا آپ جانتے ہیں جب آرلال لہرو کا یوگدار اندرہ جی کا یوگدار لال بہادر شاستری کا ڈاکٹر منمون سنگھ کا میں تو بھاج پی جی کو بھی شامل کرتا ہوں کیونکہ ان کے جو کہتے ساٹھ سال کچھ نہیں ہوا پیس ساٹھ سال کچھ نہیں ہوا اس میں یہ سب شامل پر مودی جی کو یہ بتانا پڑے گا کہ ان کے پردھان منتری بننے سے پہلے ہندوستان پرمانو شکتی بن چکا تھا انترک شکتی بن چکا تھا بڑی بڑی سنستائیں آئی ٹی آئی ایمز بن گئے تھے آئی ٹی کے کشیتر میں دنیا کی بڑی طاقت کے روپ میں ہندوستان کو سلام ہو رہا تھا ہم چندرمہ پر پہنچ گئے تھے ہم نے چندرائین بھیج دیا تھا ہم نے منگلائین روانہ کر دیا تھا تو کرپا کر کے اس دیش کی جنتہ کو مورک مت سمجھے اب آج کیا کہتے ہیں کہ پہلے پانچ سال تو خراب ہو گئے ٹھیک کر رہا تھا پچھلی سرکار کی بگاڑے ہوئے کام اس میں انہوں نے پوری دیش کی عرض ببستہ تہس نہس کر دی اور چناؤں کس بات پر مانگتے ہیں حساب نہیں دیتے آتنک واد سے لڑنے کے لیے ٹھیک بات جو ہمارے شہید ہیں ان کے نام پر ووٹ دیجئے بھارت کی سینہ کی بہادری اور شہرے پر ووٹ دیجئے نریندر مودی جی یہ چناؤ ہو جائے گا انیس تاریخ کو آپ جو کر رہے ہیں بہت بڑا اپراد ہندوستان کے ساتھ کر رہے ہیں آپ یہ یاد رکھئے کہ جب ہندوستان پہ سنکٹ آیا ہے بھارت کے لوگ ایک ساتھ کھڑے ہوئے ہیں ہم نے تین بڑے یدھ دیکھے ہیں باسٹھ کا یدھ دیکھا پیسٹھ کا دیکھا اکتر کا دیکھا جب بنگلہ دیش آزاد ہوا پاکستان نے آتم سمرپڑ کیا اندرہ گاندھی پردان منتری تھی ایک لاکھ یدھ بندی یہاں پر آئے تھے پر کبھی کسی پردان منتری نے دیش کی سرکشہ کے وشے میں دیش کو باٹھنے کی کوشش نہیں کی کوئی لکیر نہیں کھینچی کبھی کوئی بھی یدھ ہوا ہو یہ پہلے پردان منتری ہیں جو دیش کے لوگوں کو بانٹھتے ہیں ووٹ کے لیے آتنگواد کے لیے لڑنے کے پورا ہندوستان ایک ہے اپنی فوج کو سمان اور سلام کرنے کے لیے ہم سب ایک ہیں ہر بھارت واسی دیش بھگتے ہیں اس کا سرٹیفکیٹ نریندر موڈی آمیشہ نہیں دیں گے اور کانگریس پارٹی کو تو نصیحت کی ضرورت بھی نہیں ہے اس لیے نصیحت کی ضرورت نہیں ہے ہم نے آزادی کا سوطنسرتہ کا سنگرام تو لڑا قربانییں دی پر ہمارے دو پردان منتری شہید ہوئے اندرا گاندھی نے بلیدان دیا شکار بنی آتنگواد کا دیش کی اکتا اور اکھنڈتا کے لیے راجیب گاندھی جی جن کو یہ کوس رہے ہیں پچھلے تین دن سے اب مانت کر رہے ہیں کیونکہ کوئی مدہ نہیں ہے نریندر نریندر موڈی جی جو کر رہے ہیں اتحاس ان کو معاف نہیں کرے گا میں یہ کہنا چاہتا ہوں جو شہیدوں کا اپمان کرتا ہے پر آخیر میں ایک بات کہوں گا آپ سے اور آپ کے مادہم سے جو پترکار ہے یہاں پر باقی سب لوگوں کے لیے کہ کرپا کر کے ووٹ کے لیے بھارت کی سینہ کا اپمان بند کر دیں یہ بار بار کہنا کہ یہ بھارت کی نہیں موڈی کی فوج ہے ان کے مکہ منتری کہتے ہیں موڈی کی سینہ ہے ان کے کیبنیٹ کے منسٹر کہتے ہیں موڈی کی سینہ ہے یہ موڈی کی سینہ نہیں آپ سب کی اور بھارت کی سینہ ہے جو ترنگے کے نیچے لڑتی ہے اس میں ہمارے بیٹے جاتے ہیں شہید ہوتے ہیں شہید دیش کے شہید ہوتے ہیں وہ بی جے پی کو ووٹ ڈلوانے کے لیے اپنا بلیدان نہیں دیتے اس چناؤں میں آپ لوگوں کی یہ امید تھی کہ شاید بی جے پی اور نریندر موڈی آ کر یہ بتائیں کہ پانچ سال میں کیا کیا پر وہ اس کے لیے تیار نہیں